اسلام علیکم ناظرین پاکستان میں بےہائی کو عام کیا جائے ایک ایسے قانون جو ہم جنس پر استیف کو لیگل کور دی ہو رہے تھا وہ الحمدللہ روپی ہو چکا ہے اور ہم پر بہت سارے حملے کیے جا رہے ہیں رسپانڈنس کے طرف سے بہت سی چیزیں ہائی لائٹ کی جا رہی ہیں تو میں نے کہا کہ یہ سلسل دوبارہ میں شروع کروں اور نہ صرف لوگوں کے لیے آسان زبان میں اپنے آرگومنٹس اکسپین کروں بلکہ ساتھ ساتھ جہاں ممکن ہوں انہیں اعتراضات کے جواب بھی دوں گا جو اب کیے جا رہے ہیں رسپانڈنس کی طرف سے چلے ناظرین اب ہم چلتے ہیں سوشل پرابرمز کی طرف اس معاملے میں بہت سا مسائل کی نشاندہی کی ہے اور میں نے بھی ایک مسئلے کی نشاندہی کی اپنے اٹرن آرگومنٹس میں بنیالی طور پر وہ یہ ہے کہ خواتین کی جو پرائیوٹ سپیسز ہیں وہاں پر بائیولوجیکل میلز آرام سے آ جا سکیں گے اگر ایک قانون جو ہے وہ واپس آ گیا اور جو پہلا مسئلہ جس کے رفت میں جاؤں گا وہ اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں جیسے کہ اس کی ہیڈنگ کے رئیس اس سلائیڈ میں کہ ایس پر دیفینڈرز آف جنڈر آئیڈنٹی سیکشل اورینٹیشن اینڈر آئیڈنٹیٹی آر نوٹ ریلیٹی یعنی جنسی رجحان اور سنفی شناخت کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے یعنی ایک دوسرے کا تعیون نہیں کرتی اب یہاں پر اس کا کیا مطبع ہے اس کا مطبع یہ ہے کہ فرض کے لیے آپ کے پاس ایک بائیلوجیکل میل ہے وہ ایک عورت کی طرف بھی اٹریکٹ ہو سکتا ہے ایک مرد کی طرف بھی اٹریکٹ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم انسانوں کی بات کریں یہ جو ہے اس سے نیچے بھی بات جا سکتی ہے تو اس کا عورت یا مرد ہونا اس بات کا تعیون نہیں کرتا کہ وہ جنسی لحاظ سے کس کی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ ہوگا وہ کسی کی طرف بھی اٹریکٹ ہو سکتا ہے تو بنیادی اصول یہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جس معاشری مسئلے کی طرف میں آپ کی توجہ مرکوز کروانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ کے پاس ایک بائیلوجیکل میل ہے جو کہ اب آپ کو اپنے آپ کو عورت سمجھتا ہے اسے عورت کا جو ہے وہ ایکس جنڈر کا فرض کرنے شرحتی کارٹ مل گیا ہے یہ قانون میں آپ کو بتاؤں کہیں ایکس جنڈر کی بات نہیں کرتا تو بنیادی چیز قانون ہوتا ہے اس پر جو رولز بنتے ہیں وہ بنیادی نہیں ہوتے اور اگر رولز کانٹرڈکٹ کریں قانون سے تو قانون کو فوقیت حاصل ہوتی ہے تو اس لئے میں قانون کی بات کروں گا تو اب وہ بائیلوجیکل میل ایک عورت ہے معاشرے کے لئے اور وہ خواتین کی پرائیویٹ سپیسز میں آ جا سکتا اسی طرح وہ مسجد جاتا ہے اور ایک صف میں کاندر سکندہ ملا کے خواتین کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اب جیسے کہ میں نے کہا کہ جنسی جو رجحان ہیں اور سنفی شنافت اس میں کوئی رب نہیں ہوتا تو یہ ممکن ہے کہ وہ جو ٹرانس وومن ہیں وہ وومن کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہو تو اب نہ صرف اس کے لئے نماز پڑھنا مشکل ہوگا بلکہ باقی خواتین کو اگر ان کو اس چیز کا علم ہے تو ان کے لئے بھی نماز پڑھنا بہت مشکل ہوگا تو یہ تو ایک مسئلہ ہے مسئلہ اسلامی نکتہ نظر سے یہ ہے کہ یہ بالکل بھی allowed نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے جو اسلامی نصوص ہیں اس کے حوالے سے وہ اس لئے کیونکہ وہ جو انسان ماں کھڑا ہے باقی عورتوں کے ساتھ وہ بائیلوجیکل میل ہے اور بائیلوجیکل میل اس طرح سے خواتین کے ساتھ جو ہے وہ ایک صف میں کھڑا نہیں ہو سکتا تو اس وجہ سے یہ allowed نہیں ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو اسلام سے contradicc کرتی ہے اور اگر آپ ورڈک پڑھیں تو اس طرح کی کافی مسائل کا ذکر کیا گیا ہے ورڈک میں اور پھر عدالت نے ہماری ان arguments کو تسلیم کیا ہے تو یہ تو ایک سوشل مسئلہ تھا دوسرا مسئلہ ہوگا ان کی جنسی خواہشات کی حوالے سے ناظرین عدالت میں کئی دفعہ یہ دعویٰ کیا گیا ہے اور respondents نے اپنی press conferences میں بھی کئی دفعہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایکس جنڈر والا شخص جو ہے ایسا انسان جس کو ایکس جنڈر کا شراختی کارڈ ملا ہوا ہے وہ پاکستان کے قانون کا مطابق شادی نہیں کر سکتا ہم نے اپنے اپنے دلائل میں جو ہم نے آخری ہیرنگز میں دیئے ہیں اس میں ثابت کیا کہ یہ بلکل بات خلط ہے یہ بلکل درست نہیں ہے ایک ایکس جنڈر والا انسان پاکستان میں قانون کے مطابق شادی کر سکتا ہے وہ ہوئی نہیں ہے وہ الگ بات ہے لیکن اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یعنی میرے علم ہیں ایکس جنڈر کے حوالے سے کوئی شادی نہیں علم ہیں یعنی میں نے اب تک نہیں سنا کہ ایکس جنڈر کے کارڈ پر کسی نے شادی کی ہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قانون میں اس کی جازت نہیں ہے ہم تو قانون کی بات کریں گے نہیں تو اب اگر ہم فرض کر لیں اگر ہم فرض کر لیں کہ جو رسپانڈرز کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہنے کوئی جیسے میں نے کہا کہ عدالت میں ان سے خلاف دلائے دیئے انہوں سمجھتے ہیں کہ غلط ہے لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں بحث کو آکر بنانے کے لیے تو ایک اہم سوال پیدا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ سیکشلل ڈیزائرز تو اکثر اور بیشتر لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں تو اگر ان کو شادی کی جازت نہیں ہے ایکس جنڈر والے لوگوں کو تو وہ اپنی سیکشلل ڈیزائرز کیسے پوری کریں گے اور آپ کے سامنے یہ جو آرگومیٹ ہے یہ اس بات کو شو کر رہا ہے کہ سیکشلل ڈیزائرز اگر پوری نہ ہو تو انسان فرسٹریٹ ہو جاتا ہے اور ظاہری بات ہے فرسٹریٹ ہے انسان جو ہے وہ معاشرے کے لیے جو ہے وہ نقصتان دے ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے حوالے سے بھی ریسرچز موجود ہیں اور یہ بات بہت کلیر ہے کہ جو لوگ ٹرانس جنڈر ہوتے ہیں ان میں سے اکثر اور بیشتر کی سیکشلل ڈیزائرز ہوتی ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں میں نے اپنے ریٹن آرگومنٹس میں اس کے حوالے سے آرٹیکلز بھی سائد کی ہیں کہ جب ایک انسان ایک بائیلوجکل میل وہ ٹرانس ومن بنتا ہے تو وہ ایسٹروجن کا استعمال کرتا ہے چھاتیوں بھارنے کے لیے بال وغیرہ ختم کرنے کے لیے اور اپنی جسم کو ایک عورت کی جسم سے مشابہ دینے کے لیے وہ ایسٹروجن کا استعمال کرتا ہے جب ایسٹروجن کا استعمال کیا جاتا ہے تو شروع کے دنوں میں سیکشلل ڈیزائرز بہت کم ہو جاتی ہیں لیکن پھر بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی سیکشلل ڈیزائرز اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ وہ پرسٹیٹیشن شروع کر دیتا ہے اس کی مثال ہمارے پاس ایسے سٹارز موجود ہیں پونڈ انڈرسٹری میں جن کی زندگی کا مطالعہ کریں تو وہ ٹرانس جنڈر سٹار کی بات کر رہا ہوں یہ میرے ریسرچ کے دوران یہ بات جو ہے وہ آشکار ہوئی تھی کہ ایسے لوگ ہیں جو اب پونڈ انڈرسٹری میں کام کر رہے ہیں اور وہ گئے ہی اس طرف تھے اس لئے کیونکہ ان کی سیکشلل ڈیزائرز اتنی بڑھ چکی تھی کہ انہوں نے پہلے پرسٹیٹیشن شروع کی اور بعد میں جو ہے وہ پونڈ انڈرسٹری میں کام کر رہے شروع کر دیا اسی طرح اگر ہم ٹرانس میل کی بات کریں ایسا انسان جو بائی لوجیکل فی میل ہے لیکن وہ اب ٹرانزیشن کر گیا ہے اور وہ اپنے آپ کو میل سمجھتا ہے اور اس کو میل کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے معاشرے میں اس صورت میں ذاری بات ہے وہ بائی لوجیکل فی میل جو ہے وہ اپنے جسم کو مردوں کی طرح بنانے کے لیے ٹسٹاسٹیرون کا جو ہے وہ استعمال کرے گی اس کی داری نکل آئے گی آواز بھاری ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اور اس کے ان ہارمونز کا استعمال کرنے سے جن کو میل ہارمونز کہتے ہیں اور آسٹر جن کو فی میل ہارمونز ٹرسٹیرون کا استعمال کرنے سے اس ٹرانس میل کی سیکشلل ڈیزائرز بہت زیادہ بڑھ جائیں گی شروع میں ہی تو اب یہ ایسے لوگ ہیں جن کی سیکشلل ڈیزائرز نارمل لائن سے بڑھی ہوئی ہیں تو ہم یہ کیسے فرض کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے معاشرے میں اپنی سیکشلل ڈیزائرز کے باقی طریقوں سے پوری نہیں کریں گے لازم یہ آتا ہے یہ اگر ہیں تو پوری تو کریں گے تو وہ کونس طریقے ہوں گے وہ پوسٹیشن ہوگا پر انڈرسٹری ہوگی سین سیکس ریلیشنشپ ہوگا انڈرکور یا ہیٹرو سیکشل ریلیشنشپ ہوگا اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں اس کا ایویڈنس جو ہے خواجہ سرا کمیونٹی میں ہمیں مل جاتا ہے خواجہ سرا کمیونٹی میں نہ ان کی ہارشادیاں ہوتی ہیں نہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جنازے کھلے یا ہم چاہے وہ پڑھائے جاتے ہیں تو پھر زالی بات ہے یہ جو خواہشات ہیں یہ تو انسان کی نفع کے ساتھ لگی ہوئی ہیں تو وہ پورا کیسے کر رہے ہیں بات بہت واضح ہے بہت سمپل ہے اگر ان کی کمیونٹی کے بارے میں ریسرٹ کیے جائے ان کے اپنے لوگ ہمیں بتاتے ہیں اندر سے اور یہ بات کئی دفعہ جو ہے وہ انٹریوز میں بھی آئی ہے ہمارے ایک ساتھی ہیں دانیال عبداللہ صاحب وہ اس حوالے سے کئی خواجہ سرا کے انٹریوز کر چکے ہیں اور ان کے اس ریسرچ میں بات سامنے آئی ہے اور وہی سامنے آئی ہے کہ یہ لوگ ان کی کمیونٹی میں لوگ ایسے نہیں رہتے یا تو ہومو سیکشوالٹی کے شکار ہوتے ہیں سارے نہیں ساری بات ہے اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو آپس میں شادییں کیے ہوتی ہیں ایک میہ بنا ہوتا ہے دوسری جو ہے وہ بیوی بنی ہوتی ہے تو یہ معاملہ چل رہا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں گے ایسے لوگوں کو کہیں گے ٹھیک ہے وہ شادی کیوں ان کو اجازت نہیں ہے اور ان کی سیکشوالٹیز بھی ہیں تو لازمی معاشرے میں بگاڑ آئے گا لازمی معاشرے میں بے حیائی پھیلے گی اور ہمارے کانسٹیوشن کے مطابق آرٹیکل ترڈی ون کے مطابق یہ گورنٹ کے ذمہ داری ہے کہ اسلامی طرز زندگی کو وہ فروغ دیں اس کو انکرچ کریں تاکہ اور ایسا محول پیدا کریں جس میں اسلامی طرز زندگی پر کو پر عمل کرنا یا اس طرح سے زندگی گزارنا وہ لوگوں کے لیے وہ آسان ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو شادی تو نہیں کر سکتے تو پھر جو ہے وہ اس طرح کے کاموں میں انڈرکبر پوسٹیوشن پونڈ اور باقی چیزوں میں اور یہاں پر ایک چیز کہا جاتا ہے کہ بھئی دیکھیں خواجہ سرا تو کچھ تین ہزار کچھ لوگ ہیں نادرہ کے ڈیٹا کے مطابق نادرہ نے بہت ہی جو ہے وہ مہرکوں کو ڈس آرنس رول پلے کیا ہے پرشر میں آکے مختلف جو ہے وہ سٹیٹس ریلیس کی ہیں ابھی ہمارے ایک ساتھی نے ان سے سٹیٹس مانگی تھی تو انہوں نے یہ سٹیٹس اس کو دی اب آپ ہی دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے جنڈر چینج فرم میل فی میل ٹو ایکس کیٹیگری ایٹی ٹو تاؤزن سکس فٹی سکس پیپو اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایٹی ٹو تاؤزن سکس ہنڈرن فٹی سکس پیپو یہ تو کچھ نہیں ہے ابھی ہمیں کہا جا رہا تھا کہ وہ چھوٹی سی کمیونٹی ہے یعنی میرم مویز نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ جتنی کتے ریجسٹرڈ ہیں ان سے کم خواہ جسرہ ریجسٹرڈ ہیں تو اس سٹیٹ کے بارے میں وہ کیا کہیں گے اگر اس طرح سے لوگ ایکس جنڈر کا کارڈ لیتے رہے اور خصوصاً وہ لوگ جو ہومو سیکشوالٹی کرنا چاہتے ہیں جو سیکشوالٹی پرورس ہیں تو پھر ان کی تعداد لازمی اور بڑھے گی اور آپ کے پاس ایک بہت بڑی کمیونٹی ایک کوٹ ان کوٹ اسلامی معاشرے میں ہوگی جہاں پر لوگ اس طرح کی جنسی گمراہیوں میں پڑھے ہوں گے اور پھر اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ بھی ہوگا تو یہ کتنی مزاق کی بات ہے یہ ایک مزاقہ خیز چیز ہے تو بات وہی ہے اگر اتنے بڑی تعداد میں بے شک کم تعداد میں لوگ ہوں جتنی بڑی تعداد ہوگی اتنی زیادہ معاشرے میں بہراروی پھیلے گی بےہیائی پھیلے گی تو اگر کم بھی تعداد ہو بات یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں یہ کیسے ممکن ہے اور یہ میرا آرگومنٹ ہے جو میں نے کوٹ میں دیا تھا یہ ثابت کرنے کے لئے کہ خواجہ سرا کمیونٹی ہے اسلامی نکتہ نظر سے یہ ناجائز کمیونٹی ہے ایک اسلامی ملک میں یہ کیسے اجازت دی جا سکتے کسی کمیونٹی کو کہ وہ کھل لے آپ جہنا وہ اپنے جنڈر ایکسپریشن چینج کر کے پھرے یعنی پیالوجیکل میل مزاری بات ہے اور یہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ وہ اس طرح کی پروسٹیٹیوشن اور پرنوگافی اور سہمو سیکشوالٹی میں بھی ملوث ہوتے ہیں یعنی ایک اسلامی معاشرے میں یہ آپ کیسے آنکھ بند کر سکتے ہیں کہ ایک کمیونٹی کو کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ بس باہر بات نہ نکالے اندر ہی اندر سب کچھ کرتی رہے اور سب کچھ سب کچھ پتا ہو یہ میں خانم امر بالمعروف وہ نحیہ نلمنکر کی سریحن خلاف ورزی ہے اور میرے اس نکتے کو نوڑ بھی کیا گیا اور وہاں پر جیجز بہت غور سے سن رہا تھے جب میں بات کر رہا تھا اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ ورڈک پڑھیں ایک بات بہت اہم ہے وہاں پر خواجہ سرہ کمیونٹی کو کسی طرح بھی ریکنگائز نہیں کیا گیا بلکہ اس طرح خواجہ سرہ کو جو ہے وہ اس کی لغوی معنی میں لیا گیا ہے اور اس لحاظ سے بات کی گئی اور یہ بہت اس کی بہت امپورٹن لیگل امپلیکیشنز ہیں اور میں جب اپنا وی لوگ کروں گا جس میں میں اس فیصلے میں بات کروں گا تو میں ضرور انشاءاللہ اس پہ اور کامنٹ کروں گا ناظرین جیسا کہ میں نے آپ سے گھتگو اس حوالے سے کی بھی ہے کہ یہ قانون جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ فلسفے کا ایک پلندہ ہے اور وہ بھی غیر اسلامی فلسفے کا پلندہ ہے اور اس قانون کی کئی دفعات میں ایسی صلاحات کا استعمال کیا گیا ہے جو خالصتاً جو ہے فلسفے پر مبنی ہیں اور جس طرح سے اس قانون میں ان شکوں کو لکھا گیا ہے اگر آپ فلسفے سے لگاؤ رکھتے ہیں پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ان شکوں کو پڑھتے ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون سا فلسفہ جو ہے وہ اندر چھپا ہوا ہے تو آئیے اب ہم جو ہے فلسفے کے نکتہ ذر سے اس قانون پر جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں پہلی چیز جو میں نے ہائلائٹ کیا وہ یہ ہے کہ اس قانون کا سیکشن 3.1 یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جنڈر ایڈنٹی سپیشل ہے اور وہ مثال کے طور پر آپ کو سامنے لکھاوا ہے اب دیکھیں جنڈر ایڈنٹی یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سیکشن ہے اور اس کا سب سیکشن 1 ہے یہ جنڈر ایڈنٹی کو سپیشل جو ہے وہ فرض کیے ہوئے ہیں یعنی یہ سمجھتا ہے کہ جنڈر ایڈنٹی کوئی اتنی سپیشل چیز ہے کہ نہ صرف یہ انسان کا جنڈر ڈیٹرمنٹ کرے گی بلکہ جو دوسرے شہری ہیں وہ اس کے قانونی ادواز پابند ہیں کہ وہ اس ایڈنٹی کو ریکگنائز کریں اور اس لیگل ریکگنیشن کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کچھ چیزیں کرنی ہوں گی اور کچھ چیزیں وہ نہیں کر سکتے یعنی ہم دوسرے شہریوں کو پابند کر رہے ہیں اور یہ ایک اور اہم بات ثابت کرتی ہے جو کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ کسی کی جنڈر ایڈنٹی اس لحاظ سے مان لیں اگر وہ محسوس کر رہے ہیں اس کی محسوسات کا احترام کرتے ہوئے اس کی محسوسات کی بنا پر ایمان لیں کہ جس جنس کا وہ کہہ رہا ہے یا فیل کر رہا ہے وہ اسی جنس کا ہے تو اس میں کیا پرائی ہے اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز دوسروں کو پابند کر رہی ہے کہ انہوں نے کچھ چیزیں کر دی ہیں اور کچھ چیزیں نہیں کرنی کسی کے اپنے دھوکے کی ورے سے میں کیوں پابند ہوں یہ ایک اہم سوال ہے ٹھیک ہے تو پہلی بار جو میں نے کہا کہ جو پہلی جو فلسوفیکل پریزمشنز ہیں یا آپ کے نئے پریسپوزیشنز ہیں اس قانون کی وہ یہ ہے کہ جنڈر ایڈنٹیٹی سنفی شناخت ایک کوئی بہت ہی سپیشل چیز ہے دوسری فلسوفیکل جو ہے پریسپوزیشن اس قانون کی وہ یہ ہے کہ 1F 3.1 اور 3.4 میں یہ کہا گیا ہے کہ صرف اور صرف فیلنگ انسان کی جنڈر ایڈنٹیٹی ڈیٹرمنٹ کرے گی اور پھر زاری بات اس کی بنیاں پہ جنڈر بھی ڈیٹرمنٹ ہوگا تیسری پریسپوزیشن جو اس قانون میں ہے وہ یہ ہے اور وہ ہے 1F اور 3.1 اور 3.4 میں کہ سیکس اور جنڈر جو ہیں وہ سوشل کنسٹرکشن ہے یعنی وہ سماجی ساخت ہیں یعنی انسان کی بنائیوی چیزیں ہیں یہ انسان کے رواج ہیں جنہوں نے سیکس اور جنڈر کے کانسٹرکشن کو جو ہے وہ وجود دیا ہے ہم باری باری ان فلسوفیکل پریسپوزیشن پر جو ہے وہ تنقید کریں گے ہی ناظرین سب سے پہلے ہم سب سے پہلی فلسوفیکل پریسپوزیشن ہم اس پر بات کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ایک قانون فرض کیے ہوئے ہے کہ اس شنفی شناخ جو ہے وہ کوئی بہت سپیشل چیز ہے اور سپیشل سے یہاں کیا مراد ہے سپیشل سے مراد یہ ہے اور یہ ہمیں ریسپانڈرز نے بتایا ہے نہ صرف کوئی میں بلکہ پیس کانفرنسز میں کہ سپیشل سے مراد یہ ہے کہ آپ اس شنفی شناخ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں یہ نیچرل ہے اور یہ وجہ ہے کہ ایک ٹرانسزنڈر میل وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر ایک میل سول ہے جو کہ ایک فی میل باڈی میں جو ہے وہ قید ہے اور کچھ لوگ اس کو جو ہے وہ سوفیانہ رنگ بھی دیتے ہیں ہینا بلوج جیسے لوگ اور ہینا بلوج ایک ٹرانسزنڈر ایک بائلوجکل میل ہے جو اپنے آپ کو فی میل سمجھتا ہے اور میں اس کے اس سوفیانہ نکتے نظر پہ بھی تنکیت کروں انشاءاللہ اس سے پہلے کہ آپ کے سامنے میں اپنا آرگومنٹ پیش کروں دو صلاحات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کو ان اس صلاحات کو سمجھنا بہت سے ہوگی ہے ایک ہے ڈی ٹرانسزنرز یہ لوگ جو ہیں وہ ایکس ٹرانسزنڈرز لوگ ہوتے ہیں یعنی یہ جو ہے ٹرانسزنڈرز ہوتے ہیں ٹرانسزنز کر چکے ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ واپس آتے ہیں اپنی پیدائشی جنس کی طرف اور اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں جیسا کہ پیدائشی ان کی پیدائشی جنس کی لوگ گزارتے ہیں دوسری جو اسطلاحہ وہ ہے ڈیزیسٹرز کی جو کہ ایکس جنڈر ڈسفوری چلرن ہوتے ہیں ایسے بچے جو جنڈر ڈسفوری کا سکار ہوتے ہیں اور جو ہی وہ بلوہت کو پہنچتے ہیں ان کا جو جنڈر ڈسفوری آئے وہ ختم ہو جاتا ہے ان دو اسطلاحات کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کے ساتھ اپنا آرگومنٹ شیئر کرتا ہوں پہلی پیمیس میرے آرگومنٹ کی ہے ایف ٹرانس جی آئی ایس اینیٹ ایس ایس یہ ایک ڈیڈاکٹیو آرگومنت ہے میں ہمیس کرتے ہیں اور اب اس آرگومنٹ کی جو پرمیسیز ہیں میں ہن کو کشن کروں گا اگر میں ان پرمیسیز کے حق میں اچھا strong evidence پیش کر دیتا ہوں یعنی ان premises کو justify کر دیتا ہوں تو ہر حالت میں میرا conclusion جو ہے وہ ٹھیک ہوگا تو آئیے پہلی premise کو defend کرتے ہیں باری باری دونوں premises کو defend کریں گے اور جیسے میں نے کہا کہ اگر دونوں premises کا defense مصبوط ہے تو اس کا مطلب ہے میرا conclusion جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے پہلی premise کا defense یہ ہے کہ دیکھیں اگر واقعی میں ایسا ہوتا ہے اگر یہ حقیقت ہے کہ transgenders کے اندر اگر آپ جو ہے ایک biological male کو لے لیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں عورت ہوں تو پھر یہاں اس کا مطلب ہوگا کہ اس کا جو دماغ ہے وہ عورتوالہ ہے یا ٹھیک ہے یا یہ کہہ لیجئے مذہبی terminology میں فرض کیجئے کہ اس کے اندر روح جو ہے وہ عورتوالی ہے تو اگر ایسا ہی ہوتا ہے transgenders کے ساتھ transgenders لوگ یہی ہوتے ہیں جن کے اندر مخالف جنس کا دماغ ہوتا ہے یعنی hardware مخالف جنس کا ہوتا ہے یا روح جو ہے وہ مخالف جنس کی ہوتا ہے تو پھر ہمیں جو ہے ہمارے پاس ایسے transgenders نہیں ہونے چاہیے جن کو اپنی transition پر افسوس ہو وہ regret کر رہے ہوں یعنی ہمارے پاس ایسے transgenders کا جو experience ہے وہ consistent ہوگا اور persistent ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہ ایسا نہ ہو کہ ان کو پانچ ملاد لگے کہ وہ نہیں ہیں پانچ ملاد لگے کہ وہ ہیں کیونکہ اگر کسی کے اندر مخالف جنس کی روح ہے تو پھر وہ روح تو ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ سے ہے یعنی جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں اور جتک ان کی موت ہوگی تب تک وہ روح ان کے اندر ہے یا اگر hardware کی فارم میں بات کرنے تو دماغ ان کے اندر ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو experience ہونا چاہیے ان کے جو محسوسات ہونا چاہیے وہ continuous اور ہونے چاہیے consistent ہونے چاہیے persistent ہونے چاہیے اب اگر آپ کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں وہ غلط تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روح والا فلسفہ کہ میرے اندر مخالف جنس کی روح ہے یا اس کے جیسے دماغ ہے یہ اس فلسفہ پر بہت گہری ضرب لگتی ہے تو یہ چیز ہمارے سامنے پہلی premise کا defense ہے کہ پہلی premise واقعی میں ٹھیک ہے تو پھر یعنی ایسے لوگ ہو transgender ایسے لوگ ہوتے ہیں جسے مخالف جنس کی روح ہوتی ہے یا ان کا دماغ ہوتا ہے تو پھر آپ کے پاس ایسے de-transitioners اور desistence نہیں ہونے چاہیے جو اس معاملے میں چلی اگر desisters کی معاملے میں تو ظاہری بات ہے ان کو کوئی regret نہیں ہوگا کیونکہ وہ transitions نہیں کرتے لیکن ان کا جو persistent experience تھا پوری عمر اپنی بلوغت سے پہلے اور اس persistent experience کے خلاف وہ اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ غلط تھا تو یہ اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ یہ جو ارسول والی کہانی ہے یہ جو دماغ والی کہانی ہے اس میں ضرور کوئی مسئلہ ہے دال میں ضرور کوئی کالا ہے میں تو سمجھتا ہوں پوری کے پوری دال ہی کالی ہے اس کے علاوہ جو لوگ transition کر جاتے ہیں یعنی ایسے biological male جو transition کر کے عورت بن جاتے ہیں یا ایسے biological female جو transition کر کے مرد بن جاتے ہیں جن کو میں بظاہر مرد گیتا ہوں ایسے لوگ اگر واقعی میں ان کے مخالف جنس کی روحیں یا دماغ ہوتے ہیں تو پھر ان کا جو experience ہے یہ persistent ہونا چاہیے یہ consistent ہونا چاہیے اگر آپ کو ایسے لوگ مل رہے ہیں جو transitions کے بعد یہ کہہ رہے ہیں اپنے breast cut واقعے ہیں یا اپنی private parts کو نقصان کروا کے جو مرد ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط تھے ان کا experience غلط تھا ایسا ہے جیسے ان کی آنکھیں اب کھلی ہیں تو یہ اس بات کے ثبوت ہے یہ اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ یہ جو سول والی کہانی ہے یہ جو دماغ والی کہانی ہے یہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی تو یہ تھا میرا جو ہے پہلے premise کا defense اب میں جو ہے وہ دوسری premise کے defense کی طرف جاتا ہوں ناظرین آپ کو یاد ہوگا جو میری دوسری premise تھی وہ یہ تھی کہ detransitioners regretting detransitioners کا وجود ہے detransitioners کا وجود ہے اور اس کے ثبوت میں میں آپ کے سامنے یہ دو personalities پیش کر رہوں میں نے اپنے written arguments میں کم از کم ایک درزن کے قریب لوگوں کا ذکر کیا ہے اور ان کی کہانیاں جو ہیں وہ نکل کی ہیں انہی کی زبانی یعنی ان کی یوٹیوب ویڈیو سے وہ transcript لے کے میں نے written arguments میں جو ہے وہ شامل کیا ہے پہلے جو personality ہے وہ ایک celebrity بن چکی ہے اس میں ان کا نام ہے Chloe Cole وہ لکھتی ہے it only takes one detransitioner to dismantle the idea that people are born in the wrong body یہ ایک ایسی خاتون ہے جنہوں نے بڑے گرمانی دی ہے ان کی سٹوری اگر ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب یہ بارہ سال کے تھیں تو ان کو احساس ہوا کہ یہ جو ہے وہ غلط جسم میں قید ہیں جب یہ تیرہ سال کے ہوں تو ڈاکٹرز نے ان کو puberty blockers prescribe کیے puberty blockers ایسی عدویات ہوتی ہیں جن کے کام یہ ہوتا ہے کہ بلوغت کے وقت میں جو جسم میں تغیرات ہوتے ہیں ان کو روکنے کے لئے یعنی اگر کوئی مرد ہے تو اس کی داڑی نہیں کلے گی کوئی عورت ہے تو اس کی جو ہے وہ چھاتیاں نہیں بھائر آئیں تو ان کو روکنے کے لئے ان کو جو ہے وہ میڈیسن سٹی گئیں اور پھر پندرہ سال کی عمر میں جو ہے وہ انہوں نے ڈبل میسٹیکٹمی کروائی ڈبل میسٹیکٹمی میں آپ کو بتاتا چلوں ایک ایسا سرجیکل پروسیجر ہے جو کینسر کی جو پیشنٹس خواتین ہوتی ہیں وہ کرواتی ہیں جس کے نتیجے میں ان کے بریسٹ جو ہے وہ کار دیے جاتے ہیں تو اب یہاں پر جو ہے ایک چیز بہت واضح ہو رہی ہے یہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو نے قربانیاں نہیں دی یہ ایسے لوگ ہیں اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے پرائیویٹ پارٹس اپنی بوڈیز کٹوا بیٹھ ہیں ان کی بہت سیسے کٹوا بیٹھ ہیں ہیلسی پارٹس کٹوا بیٹھ ہیں اور اب وہ اس معاملے پر آنسوں سے روتے ہیں اور ان کی کہانیاں میں نے اپنے جو ہے وہ ایسے آرگومنٹس میں نکل کی ہیں تو یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں قربانیاں دی ہیں قربانیاں دین کے بعد ان کی آنکھیں کھلی ہیں ایک اور جو ہے وہ پرسنالٹی کو لے لیجیے آلی لنڈن یہ ایک جو ہے وہ ایک پریڈیس سنگر ہے اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک سٹار بھی ہیں سلیبرٹی بھی ہیں اور یہ یوٹیوبر بھی ہیں اور یہاں پر جو ہے ان کا یہ ٹویٹ ہے یہ بہت امپورٹن ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اسو کی بات ہے جب ان پر تنقید کی جا رہی تھی اور کیونکہ جب انہوں نے ٹرانزیشن کی تو سب وہ لوگ جو ٹرانسجنڈرزم کو سپورٹ کرتے ہیں اور ٹرانسجنڈرزم خود ان کے حق میں تھے اور بہت ہی خوشیہ منائی جا رہی تھی اور اس کے بعد جب انہوں نے ٹرانزیشن کی تو اب لو لوگ ان کے خلاف ہو گئے تو باب یہ دیکھیں چھ سال کا ان کا یہ بلیف اب ہم کیا کہیں گے کیا چھ سال تک ان کے اندر جو ہے مخالف جنس کی روح تھی اور ایک رات روح باہر نکل گئی اور پرانی روح واپس آ گئی یا یہ کہیں کہ ان کا دماغ کہیں غائب ہو گیا بات بہت واضح ہے یہ ایک ذہنی آرزہ ہوتا ہے جس کو لوگ حقیقت کا نام دے رہے ہیں اور یہ ٹرانزیشنرز جو ہیں یہ چیز کا ثبوت ہے یہ چیز کا ثبوت ہے اور جیسے میں نے کہا کہ یہ صرف یہ نہیں ہے میں نے ایسے ایسے لوگوں کی سٹوریز نکل کی ہیں جو پانچ سال کے بعد تس سال کے بعد پندرہ سال کے بعد پیس سال کے بعد وہ جو ہے ڈی ٹرانزیشن کرتے ہیں تو ایک بات اور کہی جاتی ہے اور یہ بات جو ہے وہ ریسپانڈرز کے حقیقت سے شیرکان نے بھی کہی کہ یہ ڈی ٹرانزیشنز بہت کم ہوتے ہیں میں نے اپنے ریبٹل میں بہت واضح کیا ہے کہ ایسے کیا وجہ ہے اس کو بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے ساتھ سامنے رکھتے تھا ٹرانزیشن کرتے وقت تو آپ کو ڈاکٹرز کے پاس جانا ہوتا ہے میڈیکل کیر چاہیی ہوتی آپ کو ٹھیک ہے تو اور اس کو انکریج بھی کیا جاتا ہے کیونکہ جاری بات ہے جو جنڈر کلینکس انگولو ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ پیسہ ملتا ہے اس حوالے سے تو ایک سیلیبریشن کا سامان ہوتا ہے اور اپنا ٹویٹر پر بتانا کہ میری یہ پروناؤنس ہیں تو انسان جب ٹرانزیشن کرتا ہے تو پھر باہر کے ملکوں میں تو وہ پھر اناؤنس کرنے کرتا ہے لیکن ڈی ٹرانزیشن جو ہیں وہ سیکرٹ لی کی جاتی ہے اور اس کی کئی وجہات ہیں ایک وجہات یہ ہے کہ جو کمیونٹی ٹرانسجنڈر وہ اس کو پسند نہیں کرتی وہ ڈی ٹرانزیشن کو جو ہے پھر ان کے خلاف ڈسکرمنیشن کرتے ہیں ان کو نقصان پہنچانی کوشش کرتے ہیں ان پر اٹیک کرتے ہیں معاشرے میں اور جو میڈیکل کیر ہے اور جو میڈیکل سٹاف ہے وہ بھی کوئی اتنا کوپریٹیو نہیں ہوتا ہے میڈیکل کیر کے حوالے سے جو ہے کوئی گائیڈ لائنز ہی نہیں ہیں کہ اب اگر ٹرانزیشنرز کے لئے تو گائیڈ لائنز ہیں ڈی ٹرانزیشنرز کے لئے کوئی گائیڈ لائنز نہیں ہیں اور اس وجہ سے کہ کوئی گائیڈ لائنز نہیں ہیں ان کو جج کیا جائے گا ان کو جو ہے اتانے دیے جائیں گے اس ڈر کے لئے سے بہت سے لوگ ٹرانزیشن نہیں کرتے یا کرتے ہیں تو سیکرٹ لی کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس طرح سے سٹیٹس ہمارے پاس نہیں ہیں جس طرح سے ٹرانزیشنرز کی ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز باہر آ رہی ہے کلو ایکول، اولی لندن اور بہت سارے اور لوگ جو ہیں وہ میدان میں آ چکے ہیں اور وہ ٹرانزیشنرز کی لڑنے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آئندہ کئی سالوں میں آئندہ چند سالوں میں یہ بات بہت واضح ہو جائے گی اور جو سٹیٹس ہیں وہ کھل کے آنے لگ جائیں گی اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے سارے لوگ جو ہے وہ ٹرانزیشن کرتے ہیں اس کے علاوہ میں پرسو محرب محیب اس کا ایک پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ جنڈر ڈسفوریا کا علاج جو سائنسی کتب میں درج ہے وہ یہ ہے کہ جنڈر افرمنگ کیئر ملنی چاہیے آپ یہ اس بات پر حیران ہوں گے کہ کلو ایکول اور ان کے بہت ساتھیوں کی وجہ سے فلوریڈا میڈگل بورڈ نے جنڈر افرمنگ کیئر کو بین کر دیا ہے مائنرز کے لیے ایسے لوگ جو اٹھارہ سال سے کم عمر کے ہیں یہ کیوں بین کیا ہے کہ اگر یہ سائنسی طریقہ ہوتا تو پھر اسے کیوں بین کیا جاتا بات یہ ہے کہ اگر کوئی طریقہ سائنسی ہے اس کا یہ مطلب نہیں یہ وہ اخلاقی لحاظ سے ٹھیک ہے اس کے نتائج اچھے نکلیں گے اصل میں بچوں کے لیے اس کے نتائج ڈیزاسٹرس نکل رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اب اس کے بارے میں بہت زیادہ کنسرن ہیں کہ ایسا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اور تو کم از کم یہ بات اچھی ہے کہ کم از کم مائنرز کے لیے یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے مجھے امید ہے تھوڑے ٹائم کے بعد یہ ایڈرڈ لوگوں کے لیے بھی اسے تسلیم کیا جائے گا دوسری چیز جو میری سیکرڈ پرمس میں تھی وہ یہ تھی کہ نہ صرف ریگریٹنگ ڈی ٹرانسیشنرز بلکہ ڈیزیسٹرس کا بھی وجود ہے یاد رہے کہ ڈیزیسٹرس وہ بچے ہوتے ہیں جو بلوغت سے پہلے تک تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط جسم میں پیدا ہوئے ہیں تو وہ یہی سمجھتے رہتے ہیں لیکن جیسی وہ پیوبرٹی ان کی شروع ہوتی ہے تو یہ ان کا جو مسئلہ ہے وہ اپنے آپ ہی غائب ہو جاتا ہے اور وہ اس حوالے سے جو سٹائٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ڈیبرل سو جو کہ ایک میورو سائنٹسٹ ہے ایک سیکسولوجسٹ ہے وہ یہ کہہ دیں کہ اکراس اول ایلیون لانگ ٹرم سٹاڈیز ایور دن اون جنڈر ڈیسورک چولڈرن سے بیٹوین سکسٹی ایڈ نانٹی پرسنٹ ڈیزیسٹ بائی پیوبرٹی تو اس کے علاوہ پیپرز موجود ہیں جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تقریباً اتنے ہی لوگ جو ہے وہ اتنے ہی بچے جو ہیں وہ ڈیزیسٹرز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو نہ صرف اولی لنڈن جو کہ ایک سیلیبرٹی ہیں اور کلویکول وہ بھی سیلیبرٹی ہیں بلکہ یہ جو بچے ہیں جو ان کو جنڈر ڈیسوریا ہوتا ہے وہ بھی پیوبرٹی پر پہنچ کے ان کا جنڈر ڈیسوریا ختم ہو جاتا ہے اب یہاں پر یہی سوال پیدا ہوگا ان کے جو روطیوں وہ کہاں گئے ان کے اندر ان کا جو دماغ مخالف جنس کا تھا ان کے جسم میں وہ کہاں گیا تو اس کا صاف سا جواب یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی یہ صرف ان کو ایک خاص آرزہ تھا جس میں ان کی جنڈر ایڈنٹیٹی فلکشویٹ کر رہی تھی اور پھر اس کو جو ہے وہ حقیقت کا جامعہ پینانے کی کوشش کی گئی اور یہ کہا گیا کہ یہ کوئی حقیقت ہے کوئی نیا جنڈر ہے ایسا معاملہ بلکہ نہیں ہے اور ان ڈی ٹرانزیشنرز ریگرٹنگ ڈی ٹرانزیشنرز کا وجود اور ان ڈیزیسٹرز بچوں کا وجود یہ اس بات کا ثبوت ہے یہ ونس اگین میرے آرگومنٹ کی جو ہے وہ آپ کے سامنے سمری میں پیش کرتے ہیں یہ وہی آرگومنٹ ہے جس کو میں نے ڈیفنڈ کیا ہے اور اس کی دونوں پرمیسیز کو ڈیفنڈ کیا ہے اور اس لئے اس کا کنکلوجن جو ہے وہ قابل اعتماد ہے ناظرین جو دوسری فلسوفیکل پریسپوزیشن ہے اس قانون کی وہ یہ ہے کہ صرف انسان کی فیلنگ یا اس کا اندرونی احساس داخلی احساس ہی اس بات کا تائم کرے گا کہ اس کی جنڈر ایڈنٹیٹی کیا ہے اب پہلا جو نقطہ یہاں پر ہمارے سامنے ہے اس پر تلگید کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ ماننے کے ایسا ہی ہے کہ صرف فیلنگ ہی جنڈر ایڈنٹیٹی کا جو ہے وہ تائم کر سکتی ہے تو پھر جنڈر ایڈنٹیٹی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ویریفائیبل نہیں ہے یعنی کوئی شخص کا جھوٹ بول رہا تو ہمیں کیسے بتا چلے گا وہ جھوٹ بول رہا ہے یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جس کے طرف اشارہ چیف صاحب نے بھی اپنے ورڈکٹ میں کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ قانون بہت بر طریقے سے مسیوز ہو سکتا ہے اور ہم نے اس حوالے سے جو ایمپورمنٹ سیجسٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ یہی وجہ ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں جو ہے وہ فیلنگ کی بنیاد جو ہے وہ جنڈر ایڈنٹیٹی کی نہیں ہونی چاہیے یعنی فیلنگ کی بنیاد پر جنڈر ایڈنٹیٹی جب سٹیپولیٹیوی ڈیفنیشن جو ہے وہ کئی ٹرمز یہ دی گئیں کہ صرف جنڈر ایڈنٹیٹی ہی انسان کو جو ہے وہ میل اور فیمل بناتی ہے ہم یہ کیوں فرض کریں اس کے حق میں کیا دلائل ہیں کیوں باقی اور چیزوں کو نہیں دیکھا جائے گا اور صرف جنڈر ایڈنٹیٹی کو ہی دیکھا جائے گا یہ اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں کوئی دلائل جو ہے وہ نہیں دیے جاتے یعنی سوالے سے بس صرف یہ کہا جاتا ہے کہ جنڈر ایڈنٹیٹی ہی میل اور فیمل دیٹرمیل کرے گی کہ انسان کون ہے اور جو کہ ظاہری بات ٹھیک نہیں ہے اس کے حق میں دلائل بھی یہ جانے چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ صرف جنڈر ایڈنٹیٹی ہی کیوں اس بات کا تیم کرے گی اس کے علاوہ اس کے ساتھ ایک اور بنیادی مسئلہ ہے اس کا مندے ساتھ وہ یہ ہے کہ اور یہ آپ کے سامے میں نے ن Lösung کی ہیں وہ ہماد وہ جو ہے وہ وہ بائیلوجیکی کرے گی خ Celt جو اب ترنتیشن کے بعد آپ کو ہماد کی حق ہے ٹھیک مہم تو ہماد اس گیا کیا میرا میل ہے جو بائی لوجیکل فی میل ہے اور وہ کہتے کہ وہ فیل کرتا ہے کہ وہ میل ہے تو ایک قانون کہتا ہے کہ ہمیں نہ صرف اس بات کو ماننا چاہیے لیگلی ریکنائز کرنا چاہیے اس چیز کو اور اس کی حقوق کا تحفظ بھی یقینی بنانا چاہیے تو پھر ہم یہی چیز استعمال کرتے ہیں اور وہ کیوں ہم استعمال کرتے ہیں کہ دیکھیں بات بہت سمپل سی ہے انسان کی جو اوورال آئیڈنٹیٹی ہے ٹرانس جنرلرزم کے مطابق انسان کی جو اوورال آئیڈنٹیٹی ہے جنرل آئیڈنٹیٹی اس کا چھوٹا سا حصہ ہے اب یہاں پر اگر فیلنگ انسان کی جنرل آئیڈنٹیٹی دیٹرمن کر سکتے ہیں یعنی فیلنگ ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے جنرل آئیڈنٹیٹی کو معلوم کیا جا سکتا ہے اور یہ انسان کی پرسنل چیز ہے جس کو فیلنگ ہی دیٹرمن کرے گی یہ کہا جاتا ہے تو پھر سوالی پیدا ہوتا ہے کہ اس کی اوورال آئیڈنٹیٹی کے بارے میں بھی فیلنگ اہم کے دار ادا کرے گی یعنی اگر اس کی جنرل آئیڈنٹیٹی کا قیون فیلنگ کرے گی کیونکہ وہ خود بتائے گا کہ وہ سنف کا ہے تو پھر اس کی آئیڈنٹیٹی کے حوالے سے بھی اس کی گواہی قبول ہونے چاہیے وہ خود بتائے گا کہ وہ کون ہے اور فرض کریں اس حصول کو مانتے ہوئے آپ کے پاس ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ خدا ہے تو پھر یہ لازمی بات ہے کہ ہمیں اس کی خدایی کو تسلیم کرنا چاہیے نہ صرف یہ اسے لیگلی ریکنائز کرنا چاہیے بلکہ اس کو حقوق بھی دیے جانے چاہیے جو بھی خدایی کی حقوق ہوتے ہیں اب مسئلہ یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ جو ریسپانڈنٹس ہیں جو میرم محیز جیسے لوگ ہیں وہ اپنی پریس کانفرنسز میں جو ہے اس کو تو مانتے ہیں لیکن اس کو نہیں مانتے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جنڈر آئیڈنٹی اور آئیڈنٹی کا چھوٹا سا حصہ ہے اور انسان خود ہی بتائے گا کہ وہ کون ہے تو اگر ایک شخص خدا اپنے آپ کو بتاتا ہے تو اس میں کیا براہی ہے اس کو ماننے کی لیکن وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اس چیز کو اور صرف اس کو قبول کرتے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں کہ صرف جنڈر آئیڈنٹی کا تائین وہ صرف فیلنگ ہی کرے گی یعنی صرف فیلنگ ہی جنڈر آئیڈنٹی کا تائین کرے گی لیکن اوورال آئیڈنٹی کے معاملے میں وہ اتنے کھل کے سامنے نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم بینہ کسی دلیل کے اس کو قبول کر لیں اور اس کو ریجٹ کر لیں تو اس کا مطلب ہے ہم سپیشل پریڈنگ کا شکار ہیں یعنی ہمارے پاس دورے میارات ہیں اگر فیلنگ ہی میار ہے انسان کی جنڈر آئیڈنٹی دیرمنٹ کرنے کا اگر وہ خود بتائے گا کہ اس کی جنڈر آئیڈنٹی کون ہے تو یہی سوال اس کی اوورال آئیڈنٹی کے بارے میں بھی کیا جا سکتا کہ وہ خود ہی بتائے گا کہ اس کی اوورال آئیڈنٹی کیا ہے یہاں پر میں آپ کو ایک اور انٹرسنٹی بتاؤں جو آج کا جو پریس کانفرنزز ہو رہے ہیں اس میں جو مذہب کخیز بادہ کی جا رہے ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو برڈک کا ہے اس میں شیف صاحب نے جو ہے وہ چیف صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں چیف صاحب ایک خاص پیراگراف میں جو ایکسپرٹس سائیکیاتریسٹ سائیکالوجسٹ ان کی رائے نکل کر رہے ہیں کہ وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر ہم فیلنگ کی بنیاد پر وہی بات کر رہے ہیں وہ بھی اگر فیلنگ ہی اس باعت کا تعین کرے گی کہ انسان کی جنڈر آئیڈنٹی کون ہے تو پھر اگر شخص یہ کہتا ہے اپنی اوورال آئیڈنٹی کے بارے میں اپنی فیلنگ کی بنیاد پر کہ وہ ٹرانسپیشیز میں سے یعنی ایسا آپ یہ کہہ لیں کہ وہ انسان نہیں ہے وہ کوئی کتہ ہے یا بلی ہے کہنے کو کتہ بلی کے الفاظ ورڈک میں موجود نہیں ہیں یہ میں وضاحت کے لئے کہہ رہا ہوں کہ وہ کوئی بندر ہے یا کوئی پرندہ ہے تو سوال یہاں پر یہ بیدا ہوتا ہے کہ اس کو پھر ہم کیسے غلط ثابت کریں گے بات ان کی بہت واضح ہے تو یہاں پر مہرم موئیز سٹراؤن مین کرتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ ہمیں کتے اور بلے سے کمپیر کر دیا گیا کتن کتے بلے سے کمپیر نہیں کیا جا رہا بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر ہم آپ کی دلین مان لیں تو پھر ہمیں یہ بتائیے گا کہ اگر فیلنگ جنڈر آئیڈنٹیٹی کا تعیون کر سکتی ہے جنڈر کا تعیون کر سکتی ہے تو پھر آئیڈنٹیٹی کا تعیون کیوں نہیں کر سکتی ہے یہ بتائیے گا دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں اس ایکٹ کو تو غلط استعمال ہوگا اس حوالے سے یعنی پیٹیشنرز یہ کہتے ہیں اور چیف صاحب نے بھی اس کا ذکر بڑیٹ میں کیا ہے کہ یہ ایکٹ غلط طریق استعمال ہوگا اور پھر ٹرانسپیشیز کا ذکر بھی آگیا تو اس کے حوالے سے یہ بات کی جاری ہے کہ پیٹیشنرز سمجھتے ہیں کہ کل کوئی کتہ بلی بن کے نادرہ میں اپنے آپ کو ریجسٹر کر لے گا تو اس پہ مہرب مویز وہی کہتا ہے کہ جو ریجسٹر خواجہ سرا ہیں ان کی تعداد جو کتے بلی ہیں ان سے جو ہیں وہ کم ہیں بہت کم ہیں اور پھر یہ بھی کہا کہ کتنے کتے بلی جا کر انہوں نے اپنے آپ کو نادرہ میں ریجسٹر کروایا ہے یہ بتا دیا جائے یہ بہت کمزور آرگیمنٹ ہے یہ بہت ہی کمزور آرگیمنٹ ہے وہ اس لئے کیونکہ جن ممالک میں یہ قوانین نافذ ہوئے ہیں پہلے دن کسی کتے بلی نے آ کر نہیں کہا کہ مجھے ریجسٹر کیا جائے ٹھیک ہے یعنی کوئی انسان کتہ بلی بن کے نہیں گیا وہاں پر ریجسٹریشن آفتورٹیز کے پاس کہ مجھے جو ہیں وہ ریجسٹر کیا جائے بلکہ اس قانون کے نافذ ہونے کے بہت عرصے بعد یا کچھ عرصے بعد کہہ لیجئے ایسے لوگ آنا شروع ہو گئے جو کہنے رکھیں کہ وہ کتہ بلی ہیں اور آپ کو عام سے ایسے لوگ انٹرنیٹ پر مل جائیں گے تو سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے جبکہ ابھی ہوا نہیں ہے اگر ابھی ہوا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگے ہوگا نہیں ٹھیک ہے تو پھر ہمیں ان کو جو ہے وہ ریجسٹر کرنا پڑے گا ٹھیک ہے